دوستو یہ ہے بجاج ڈسکور ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ٹائمینگ چین کا گائیڈ ٹائمینگ چین کا گائیڈ یہ ٹوٹا پڑا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے المونیم کا کچرہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ کہاں سے آیا کیوں آیا وہ سارے جنکارے دیں گے اس ویڈیو میں جتنا بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب المونیم والا پارٹ ہے دیکھ لیجے بلکل آرام سے دیکھ لیجے یہ ایسا کیوں ہوا یہ کیا چیز ہے کہاں سے آیا ابھی فیلال ہمیں اس کا ٹائمینگ چین بدلنا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کا کلر سیٹ کا یہ کور کھولا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت سارے اس میں المونیم کا چور رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ بونسیکل آئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں کک جب میں دباتا ہوں تو کک بلکل پھر ہی جا رہا ہے تو میں نے کسٹمر سے کہہ دیا کہ اس کا جو ٹائمینگ چین ہے وہ اتر گئی ہے یا پھر والب ٹیڑا ہو گیا رکھائے ویڈیو یہ گاری بند پڑی تھی ہمارے پاس اب آئے میں نے کک دبایا تو دیکھیں کہ کک بلکل پھر ہی جا رہا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا کہا چاہ تو والب ٹیڑا ہو گیا یا پھر اس کا ٹائمینگ چین اتر گیا ہے تو ایسے ہی میں نے جیسے اس کا کور کھولا اس کا ٹائمینگ چین اتر گیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائمینگ چین ہے یہ ٹائمینگ چین اتر گیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں ٹائمینگ چین ڈالنا ہوگا ڈالنا ہوگا اور ساتھ میں ایک ٹائمینگ چین ڈالنا ہوگا اور ساتھ میں ایک ٹائمینگ چین ڈالنا ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خراب ہے ساری جنکاری آپ کو دیتے ہیں ٹائمینگ چین کا اتنا برا حال ہو گیا کہ اس کا ٹی ٹوڑ گیا ہے یہ دیکھیں ایک کڑی اس کا ٹوڑ گیا ہے یہاں رہ گا گئی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کڑی ٹوڑ گیا ہے اور یہ ٹائمینگ چین اتر گیا تھا اب یہ اتنا زیادہ کچھلا یہ ایتنا زیادہ کچھلا یہ ایمونیا مولا پارٹ آیا کہاں سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا دیکھیں ٹائمینگ چین کا یہ ٹینسنر ہے یہ ٹینسنر کو آپ دیکھتے ہوئے آپ کیا اندرجہ لگا سکتے ہیں یہ ٹینسنر ٹائمینگ چین سے سٹ کے چل رہا ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ کور لگا ہوا ہوتا ہے یہ کور نکل گیا ہے اور ساپ اسی کے اوپر سے ٹائمینگ چین گزر رہا ہے گاڑی جب اشارٹ آتی ہے تو اسی کے اوپر سے ٹائمینگ چین چل رہا ہے جبکہ اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے کچھ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کور ایسے لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ٹائمینگ چین جب اس میں لگاتے ہیں تو ٹائمینگ چین کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے اس گائیڈ میں اس پرکار یہ ٹینسنر رہتا ہے اور ابھی اس میں کیا ہوا ہے کہ اس کا جو گائیڈ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹ کے ایک سائیڈ میں چلا گیا اور صرف اسی کے جریحے سے ٹائمینگ چین کو دوا کے رکھا اور گاڑے چل رہی ہے اب جب یہ ٹائمینگ چین اس کے اوپر سے گجرے گا تو وہ ٹائمینگ چین تو جائر سے بات ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی ٹائمینگ چین ملکل اس کا اور بھی خراب ہو گیا چلتے جائرے گیس گیا اس کے جریحے سے اور ٹائمینگ چین اتر گیا اور ٹائمینگ چین پہلے اترنے سے پہلے ہی اس کا جو ٹائمینگ چین ہے یہ باڈی سے ٹچ ہو کے چل رہا ہے اس کا ایک تو گائیڈ اس کا جو گائیڈ ہے وہ اتر گیا ٹھیک ہے اس کا جو گائیڈ دونوں طرف کا ختم ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گائیڈ کا ہی پارٹ ہے یہ ٹائمینگ چین کے گائیڈ کا یہ سارے پارٹ ہے یہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا ہے تو ٹائمنگ چین بوڈی سے ٹچ ہو کے چل رہا ہے تو اسی کا سارا یہ کچھ رہا ہے اسی کا یہ گیسا ہوا سارے پارٹس ہے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی مجھے اس کا ہیڈ بھی کھولنا ہے لیکن اس کا ہیڈ کا یہ جو یہ والا جو کور ہوتا ہے یہ نکلتا نہیں ہے بار یہ جام ہے تو مستری جانے کچٹمر جانے بھائی میں نے ان سے جب کھرچہ بتایا تو وہ کہہ رہا ہے ابھی تو میں نے کھرچہ کیا اس گاڑی میں پندرہ سو روپے میں نے سولے سو روپے کھرچہ بتایا اس کا سارے کام کا ٹائمنگ چین ہے ٹینچنر ہے گائیڈ ہے اور بھلو ہے سوچا کہ بھلو بھی ٹیڑا ہوگا بھلو بھی ٹیڑا ہوگا تو وہ بھی چینٹ کرنا پڑے گا اب وہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ سو تو میں نے ابھی حال میں ڈالا ہے اس میں اب کس میں ڈالا ہے انہیں تو انہیں پتا ہے انہیں صرف پندرہ سو میں نے ڈالا ہے اس طرح کا کہنا ہے اب جو صحیح کام ہے جو صحیح چیز ہے اس پہ اگر آپ خرچہ نہیں کریں گے تو کام کیسے صحیح ہوگا تو یہ سارے پارٹ ہمیں ڈالنا ہوگا ٹائمنگ چینٹ ڈالنا ہوگا ٹینچنر ڈالنا ہوگا ٹائمنگ چینٹ کا یہ گائیڈ ڈالنا ہوگا اور بھلو بھی ڈالنا ہوگا یہ سب ہی ڈالیں گے تب ہی گائیڈ اس کی سٹارٹ ہوگی اور انجھن کے آواز بھی صحیح ہوگی ٹائمنگ چینٹ زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے وہ ٹائمنگ چینٹ اس باڈی سے ٹچ ہوتا ہے اور یہ پارٹ گھیس جاتا ہے یہ گھیسنے کا جو اس کا چور ہے جو دھور ہوا یہ سب آکے یہاں پہ آتا ہے اس کا جو اویل پم ہوتا ہے اویل پم اویل کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے یہ کرنگ تک خوش آتا ہے اویل کا جب کھچا ہوگا تو نیچے جتنا بھی کچھ رہا ہوگا اس کچھرے کو بھی اویل پم کھچتا ہے اور یہ کٹوری میں آکے جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کٹوری میں آکے جمع ہوتا ہے تو یہی چیز ہے دوستو اب ہمیں اس کو ساپ کرنا ہوگا اس طریقے سے یہ دیکھیں پڑا ہوا تھا اس سارے اس کو سب ہی کو ساپ کریں گے پیٹرل کے مطلب سے ساپ کرنے کے بعد ہم لگائیں گے انجن کے اندر جتنا بھی کچھ رہا ہوگا وہ کچھرے کی وجہ سے کرینک کا جو کنیکٹن ہے بوش ہے وہ کنیکٹن راڑ ہے وہ سب ہی خراب ہو جاتی ہے پشٹن بھی رنگ بھی خراب ہو جاتی ہے بہت سارے پارٹس خراب ہو جاتا ہے تو سمیہ سے پہلے ہی ہمیں یہ سب کام کرنا چاہیے گرہاں کو پتا نہیں چلتا اس کے بارے میں اور مستری بھی بتا نہیں سکتے ہیں کچھ مستری لوگ اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں تو آگے جنر کے نقصان ہو جاتا ہے اب ٹائمینگچن بدلنے کے لئے اوپر کا ایڈ کور کھولنا پڑتا ہے ساتھ میں یہاں پہ جو یہ والا کور ہے سپار پلگ والا ہالڈر ساکیٹ یہ بھی نکالنا پڑتا ہے اسے جب تک نہیں نکالیں گے ٹائمینگچن باہر نہیں نکلے گی اب اسے بینا نکالے ہی ہمیں اسے کیسے لگانا ہے کیسے ہم لگائیں گے تو مجھے پہلے یہ کلچ پلیٹ کھولنا ہے باہر نکالنا ہے اسے کھولیں گے تب ہی یہ بھی نیچے سے نکلے گا یہ نیچے سے نکال کے ہم اس کور کو باہر نکال لیں گے اس ہیڈ کو ہم باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے ٹائمینگچن کو کٹین کریں گے اس کے بعد ہم چینج کریں گے ٹائمینگ چین کو کٹین کرنے کے بعد ہی ہم چینج کریں اس سے بھی ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی چلو ہم یہ کر کے آپ کو دکھاتے کہ ٹائمینگ چین ہمیں کیسے بدلنا ہے اس کا یہ بائیلنس جب بھی کھولنا ہو تو یہ اس کا گناہ سیدھا ہوتا ہے یہ میں نے کھول دیا ہے اس کے بعد میں نے جی پی ڈی پینجن کو نکال دیا ساتھ میں ایک لوگ ہوتا ہے ہم نے یہ بھی نکالا باہر ٹائمینگ چین کو نکالنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ کھولیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کہ ابھی ایک یہ واسر ہے کہ یہ بنے نکالا اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائمینگ چین ہم باہر نکل جائے گی تو بھائی دیکھ سکتے کہ ٹائمینگ چین ایسے ہی باہر نکل گیا ہے ابھی کھولیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑا ابھی یہ میں ٹائمینگ چین کو اس طرح سے باہر نکال دیں گے اور پھر ہم ہیڈ کو اوپر کھیچ لیں گے اس طرح سے ٹائمینگ چین میں نے پھر ہیڈ باہر نکال دیا اس کے اندر جو یہ الونیم کا پارٹ ہے یہ ہی پارٹ سارا گھیس گیا ہے یہ ہی گھیسا ہوا نیچے چور پڑا ہوا ہے یہ سائیڈ میں ٹائمینگ چین اٹکتا ہے بار بار سٹ کے چلتا ہے جب پورا زیادہ لوج ہو جاتا ہے تو یہ سٹ کے چلنے لگتا ہے تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے اس پیچکس کے جاری سے چوڑ مار کر دیکھتے ہیں یہ باہر نکلتا ہے یعنی اگر ایسا نکل جاتا ہے تو اور اچھی بات ہے ہمیں دکت نہیں ہوگی پھر ٹائمینگ چین لگانے میں پھر اوپر پھر چلو بہت ہی اچھا ہوا کیے نکل گیا ہے یہ تو ورنہ چین کاٹنا سائی نہیں ہے ہمیں مجبورن وہ کام کرنا پڑتا اب ٹائمینگ چین بدلنے سے پہلے ہم اس کا دات گرنا ہوگا ٹیک گیننا ہوا کتنا ہے یہ اس کے بعد ہی ہم لگائیں گے تو پرانا والا ٹائمینگ چین 47 ٹیک ہے اور یہ بھی 47 ٹیک ہے ہمارے پاس دیکھئے بجاج کا جیمین ہے اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا سوچا کیلئے اس کو گین کر ہی دیکھ لیتا ہوں تو اس طرح سے یہ گینہ جاتا ہے میں یہاں سے آپ کو سوروات کرنا ہم نے اس میں والڈ نیا ڈالا ٹائمی چین نیا ڈالا ہے ساتھ میں اس کا ٹینسنر نیا ڈالا ہے یہ دے سکتے ٹائمی چین اور ساتھ میں اس کا گائیڈ بھی نیا ڈالا ہے اس کا ٹینسنر اس کا دے سکتے ہیں کچھ اس پیکار ہے یہ خراب ہو گیا تھا دوستو فائنلی اس میں سارے پارٹس ہم نے لگا دیا ہے ہم نے لگا دیا یہ سکتے ہیں یہ ہے ٹینسنر ٹائمی چین کا ٹینسنر ہے اور اندر میں ٹائمی چین بلکل بجاج کا ڈالا ہے بجاج کا جو ہم لگاتے ہیں تو رولن کا نکالتا ہے یہ رولن کمپنی کا بنکل کرتا ہے بجاج کا یہ جنوین ہے اس کا جو ٹائمی چین کا گائیڈ ہے یہ بھی بلکل جنوین ہے یہ دو سمار ٹائمی چین اور گائیڈ ہم نے جنوین ڈالا ہے یہ تھوڑا سا local brand کا ہے اور اندر میں بھلوے میں میں نے نیا ڈالا ہے یہ بھی ہم نے نیا ڈال دیا ہے اس طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب گاڑی کو ہم سٹارٹ کریں گے